اس کے جو برین کنیکشنز ہیں ہمارے ایک دماغ کے اس کے سلز جڑے ہوئے ہیں کچھ کنیکشنز کے ساتھ ان کنیکشنز کی تعداد ہے جو اس کی تعداد ہے ایٹین انٹو تھرٹی سکس زیروز ہر ہے؟ حساب کتاب کے اگر ماہرین ہوئے ہیں آپ دیکھیں مجھے بتانا کتنے کنیکشنز ہیں ملک سائنسدان نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ انسانی برین کے کنیکشنز اتنے ہیں کہ اگر زمین پر ایک سادہ کاغذ رکھو نہ سادہ اس کے اوپر ایک اور سادہ رکھو اس کے اوپر ایک اور سادہ اور تیرہ عرب سال تک وہ کاغذات رکھے لکھ رہے جاؤ تو بھی انسانی کنیکشنز پورے نہیں ہوئے یہ بلا ہے بلا ہے اور حجرہ ہفت بلا میں قید ہیں ہم اپنی مصیبتوں میں قید ہیں ایک اقرار الزات ایک اقرار تمام کوالیفکیشن ایک سوال کا جواب چاہتا ہے اللہ عقل دے دی ہدایت دے دی رسول دے دیئے اور خالی رسول کیا دیئے محمد الرسول اللہ دے دیئے رحمتالی العالمین دے دیئے سارے جہانوں کی رحمت تمہاری جھولیوں میں ڈال دیا بکششن ڈال دے کرم ڈال دیا میرے پاس بھی تو کوئی سوال جواب لے کے آؤ نا جب میں یہ پوچھوں کہ من ربوں کا اور ہندو تو نہ بنونا گننا نشوکدن شیوہ پرہیفس وشنو پرہیفس درگا پرہیس سرسوٹی گنشام و لمبی سونڈ والا اور کم از کم تم لوگوں کو تمہارے آقا نے ایک خدا کا بتایا تو ہے تو وہ تو جواب دے جاؤ اتنا رحمان و رحیم و کریم ہے کہ ایک چھوٹے سے سوال پر اس نے براتے آشکان لکھ دی ہے چھوٹے سے سوال پر من رب ہو کا اللہ 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 اس نے کہا ٹھیک ہے اور کسی نے کہا وہ تھا تو صحیح I didn't bother much about God جیسے کہ میرا دوست مجھے ملا چالیس برس کا تھا تو میں نے کہا یار کبھی کوئی درد کی بات سوچ لیا کرو اللہ کے بارے میں کہتا مجھے نہیں ضرورت چالیس برس تک تو نہیں پڑھی ہے آگے آگے دیکھوں گا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آگے خیال آیا تو مجھ سے بات کر لینا تیرا انجام کو تیرا لیٹ ہی لگتا ہے خادم و حضرت جب بھی آپ کو ایک فیصلہ کن بات کرنی ہو اور زندگی کی ترجیح مرتب کرنی ہو ایک سوال سوچنا پڑتا ہوں کہ ہمارا لفظی یقین کیا ہے اور اصلی یقین کیا ہے ہمارا لفظی یقین ہے زندگی اللہ دیتا ہے مواب اللہ دیتا ہے ترقی اللہ دیتا ہے دوست بین بھائی سب اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اپنے حادثِ بخار رنجشیں اللہ دیتا ہے انجامِ وقت اللہ دیتا ہے ساکرات اللہ دیتا ہے موت اللہ دیتا ہے محافظت اللہ دیتا ہے بچت اللہ دیتا ہے انتخابِ حیات اللہ دیتا ہے سارا کوئی ہمارا لفظی فیت ہے پریکٹیکل کیا ہے جادو ٹونہ فقیر محلے ڈاریاں بیٹھے ہوئے اس کے قبضی میں جنہ ہے اس کے قبضے میں میرا رزق ہے اس کی وجہ سے میری روٹی ختم ہو گئی وہ اس کی وجہ سے میں مریض ہو گیا ہمارا پریکٹیکل یقین سارے کسار اللہ کے خلاف برانہ میں آئے گا آپ اللہ کو ایک آسیب کی طرح مانتے ہو حقیقی خدا کی طرح مانتے ہو بس ایک تصور ہے آج ہو گیا معاشرے میں آج بھی نہیں آیا مدتوں سے آیا پھر کہتے ہیں اللہ ملتا نہیں ہے جتنے ٹھیکے دار ہیں اس مذہب کے وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ملتا ملے گا بڑی مشاکت ہے اب دیکھو یار وہ ہاتمتائی کے سوال نہیں تھے کہ بیضہ ملخ کے برابر انڈا ڈھونڈ کے لاؤ تو تمہیں ملے گی یہ چیز پھر یہ کہا مجھے ان سرکٹوں کی داستانیں جو ہستے روتے تھے پھر تجھے ملے گی اب بندہ کہتا ہے یار میں ہاتمتائی تو ہوں نہیں اس کے ساتھ تو پریان بھی تھی جنات بھی تھے وہ بنو تائک کا سردار تو سات سوالوں کے جواب لے تو پورا قصہ آرائش با محفل بن گئی وہ ختم ہو گئی وہ داستان مجھے تھی تو جھوٹی نا تھی تو غلط اب مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس ہیسی کوئی پاورز نہیں ہے جس کی ڈیمانڈ ہم سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوں گی تو تمہیں خدا نہیں ملے گا اور اللہ اللہ کی حال دیکھ رو ایسے مجھے لگتا ہے غریب وہ دنیا ہے اللہ اپنی دنیا کو بنا بنو کے آپ کے حوالے کر کے یہ کو میں لفظ نہیں کہہ رہا بلکہ اس نے نقشے نے کہا God is dead and mankind has thrown him out of this universe یہ کہا دیکھو آدمیوں کی گستاخیاں آسمان گی رہے ہیں کہتا ہے God is dead and mankind has thrown him out of the universe کہ اللہ تو کوئی شوی نہیں ہے انسان اتنا اکل مند اور دانشور ہو چکا ہے کہ اس نے صحیفہ دنیا سے باہر نکال پھینک دیا ہے ایک دوسرا بولتا ہے ایک دوسرا میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ اللہ تجھے مان لیتے ہیں یہ تھوڑا میشنا سا سائنس دان تھا اللہ اللہ تجھے مان لیتے ہیں تھوڑا سا شرط ایک ہے کہ تُو ہماری ساری بان لے شرط یہ ہے کہ تُو ڈیمکریسی مان لے شرط یہ ہے ہمو سیکسوالیٹی مان لے لیزبینیزم مان لے ہمارا بینکنگ سوڑی نظام مان لے یہ نہیں خدا کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں اللہ تجھے بس شرطے کے تُو ہمارے پورے نظام کو تسلیم کر رہے لیز اگر فانی ٹھینک زراب ابھی پچھلے دنوں ہاپکنز نے بڑے باجے کی بات کری بہت بڑا ماہر افل کیا سوکارٹ آپ اس کی کتابیں پڑھ کے حیرانی سے اس کو یعنی چاہتے ہو کہ اتنا بڑا لنگڑا لولا بیکار مگر خدا نے اسے اتنی گریس تھی جو بے پناہ تو اس نے کہا دیکھو میں خدا کا قائل نہیں ہوں بھر کیوں نہیں قائل ہو اس نے کہا بگ بینک سے پہلے تو ٹائم ہی نہیں تھا ٹائم نہیں تھا تو خدا کہاں سے ہوگا اس برکو کی یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ٹائم خدا نہیں پیدا کرتا خدا ٹائم پیدا کرتا ہے ٹائم نہ بھی ہوتا تو اللہ ہوتا مگر وہ اس بات پر کہہ رہا ہے کہ ٹائم نہیں تھا بیک بینک سے پہلے اس لئے خدا بھی کوئی نہیں تو اس قسم کے مفقرین اب زمانے میں پولی کی طرح ہوگ رہے ہیں کچھ ہمارے ہاں کچھ باہر ہیں یہ اچھی بھلی فصلوں کو چاٹ جاتے ہیں نسل انسان کی فصل اقل کو چاٹ رہے ہیں اور آپ جاناتے ہیں یہ人وں کو ٹائز بگرایا ہے آپ سو اٹھے کریں تھے آپ خدا ہے آہاں رہے ہیں زیرو نولیجی بلٹی پائے جاتی ہے یہ اکابرین کون ہوتے ہیں خاتن حضر کبھی سوچا آپ خراد بھی اٹھ کے اللہ اکبر کی وجہ اپنے استاذ کو یہ اکابرین میں شامل آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں کسی اکابرین نے آگے سے جواب میں کہا میاں ہم سادے سے لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں مظلوم سے ہم نے نہ اکابرین کہو بس اب تک خطیب اہلہ سنتھ امام فلاں فلاں چوزی مولوی منصور اللہ خان کا ذکر ناؤ ان کو بھی دوسرلی نہیں ہوتی یہ سلف اپریسیشن کہاں سے آگی کیا آپ کے رسول میں تھی عجیب بات ہے اسی پہ میں ختم کرتا ہوں گرمی بہت ہے کہ جن کو پرائیارٹی کا علم ہونا وہ اپنے وجود کو مہم کر دیتے ہیں وہ اپنی تعریف اور توصیف پسند نہیں کرتا ہے میں کیوں چاہوں گا کہ میں اس حسن عزل کے سامنے اپنی شخصیت برقرار رکھوں میرا یہ تو دل چاہے گا کہ میں اس حسن کی خاطر اپنی زندگی فنا کر دوں یہ کیوں چاہوں گا کہ میں اس کے سامنے اپنے وجود کو برقرار سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک چھوٹا سا ٹائٹل ہے چھوٹا سا مگر ایک ٹائٹل قرآن کی تناظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے جب قرآن یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف کے قابل ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہی رب یہ کہتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ کہ اے محمد میں تو پالنے والا ہوں مگر سارے جہانوں کی رحمت تم ہے خاتین عدرت عالمین کا لفظ ایک ہی ہے اُدھر رب العالمین اید رحمتا لِلْعَالَمِينَ یہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے میں جیسے ہم سائنسی اندازے لگا دیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے وہی وہی محمد رحمتا لِلْعَالَمِينَ کتنی امنسٹی ہے اب رحمتا لِلْعَالَمِينَ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے جوہر کرو آج کے آپ اپنے اپنے لوگوں کا سوچو اور دیکھو کہ وہ جو شخص اتنا بڑا ہے جس کی بڑائی جو ہے تصور انسان سے باہر ہے میں نے تو دوسری کائناتیں دیکھی نہیں میں نے تو سات زمینیں نہیں دیکھی ہیں میں سبن یونیورسز نہیں دیکھی ہیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں ادھر بھی محمد ہیں ادھر بھی محمد ہیں رحمتا لِلْعَالَمِينَ تو ہر جان ہے جہاں جہاں کوئی عالم ہے وہاں محمد ہیں مگر محمد رسول اللہ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لوگ کیشے داخل کیے جائیں گے فرمائے اللہ کی رحمت کے ساتھ فرمائے یا رسول اللہ اور آپ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بے وکوف میں رحمتا لِلْعَالَمِينَ ہوں مجھے کیوں پوچھ رہے میری وجہ سے ہی تو لوگ داخل کیے جائیں گے میری رحمت کے ساتھ ہیں فرمائے میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ خاتین وزرات this is a complete self-effacement انہوں نے نہیں اسے یاد کرایا کہ کیسا جاہل ہے تو تجھے نہیں پتا کہ میں رحمتا لِلْعَالَمِين ہوں قرآن مجھے کہتا ہے یہ نہیں کہا اس کو دعویٰ نہیں جاتایا جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہا میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل کیا جانا ہوں وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِئِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىِٰ اِسْحَابِ اَجْمَعِينَ وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَقِ مَا عَلَىٰ خَلْقِ 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 تھی کہ میں کچھ ہوں تو میرا خیال ہے کہ ایک انسٹرومنٹ جو آپ یوز ہے بات انلکیلی لوگ آپ سے کچھ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں یہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے اور بہن سر راز جو تصوف کی دنیا کے ہیں اور علم کے دنیا کے ہیں وہ انسان کی ذاتی خواہشات سے فروغ پاتے ہیں وہ ان کی شکل و صورت میں ہولیے میں انداز میں لوگ چھے چھے پوچھیں گے کہ کتب کون ہوتا ہے میں پوچھیں گے نکیب کون ہے نجیب کون ہے افدال کون ہے اور شروع شکر میں کوئی بھی آمک انسان کوئی کسی اس قسم کا دعویٰ کر لے اور بہت سارے لوگ ہمیں سوچ داؤں کہ ہم دک پرست ہیں ہمیں آفیسز کی طلب ہوتی ہے ہم لوگوں کو پاچھ اس لیا جاتے ہیں کہ اگلے کے دعاوی سن سن کر ہم ان کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بھی بہک آتے ہیں ان کو بہک آتے ہیں بچھانیسلی ٹیلنگ یو ٹیل ٹوڈے آئی ایم آلویس شاکٹ بائی ڈس کوئشن ہوئی مائے تو مت یہ کہتا ہوں گو میں اللہ کی صندت تخلیق میں ایک معمولی سا پرزا ہوں اور کیا ہو سکتا ہوں اگر اللہ نے کچھ پیدا کیا ہے تو میں یہ جانتا ہوں کہ میری ذات سے باہر بھی لوگوں کے مقاصد ہیں سو میرا بھی کوئی کام ہوگا سوڑی ڈال ڈیوٹی اور دعا مانگتے رہو کہ اللہ ہماری منزل کا توجین اسی کے پاس ہے البتہ اس دور امتحان میں سے جرا آسانی سے گزار لے تو یہ اس کیا براک کرنے ہوگا ہے تو یہ اس کیا براک کرنے ہوگا ہے ہمارے رسول جو ہیں پڑھا لکھا کہ چلے گئے ہیں تو پیمبر جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا علم زائر ہوتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے استاد انسان کے باطنی علوم کو نہیں جانتے ان تعلیب علموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو استادوں کو یہ اصل میں تعلیب علم ہیں کیا چرچل نالائک سمجھا جاتا تھا آئنسٹین شروع میں نالائک سمجھا جاتا تھا اس کے اقبال کو نالائک استاد سمجھتے تھے جب وہ پڑھتا تھا اپنا گورنمنٹ کا لاہور میں تو بعض استادوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے تعلیب علموں کی جو اندرونی شناخت ہے یا ان کی انیشیشن کیسی ہے مگر پیمبروں کو ہمارا پتہ ہوتا ہے اللہ ان کو علم دے دیتا ہے خدا ان کو اپنی امت کی ایک ایک بات کی خبر دیتا ہے میرے رسول نے بھی مجھے دیا ہے مجھے جنت کا بتایا ہے حساب کتاب کا بتایا ہے سکرات کا بتایا ہے اور قبر کی عذاب کا بتایا ہے مجھے میری ثواب کے نتیجوں کا بھی بتایا ہے مجھے اس جہاں سے نکلنے کا سیف پیسج کا بھی بتایا ہے صرف اتنا یہ ہمیں تیچ کر گئے ہیں اب وہ تو چلے گئے ہیں ہمارا فرض ہے اب وہ مداخلت نہیں کریں گے سوائے آخری حساب میں اور وہ بھی اپنے منصب کی وجہ سے کہ وہ واحد پیمبر ہیں جن کو اللہ تعالی نے مقام وسیلہ اور شفاعت عطا کیا ہے اس لیے ہم فیل بھی ہو جائیں نکمیں بھی ہو جائیں تو بھی ہم مارزو رکھتے ہیں کہ ہمارے پیمبر کی سفارش ہمیں کام آئے گی بہت سوالا کیے کہ ہیں حساب میں جاندے ہیں یہ بہت آسان سی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ججمنٹ وما تشاہ انہا اللہ یہ ججمنٹ کے سٹیٹمنٹ میں نہیں استعمال ہوگا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا میں آپ فرد کرو ایک بیوی چاہ رہے ہو ایک مکان چاہ رہے ہو اور اس کی حوث میں اس نے آپ کو ایک ذہنی تصور دے کے آپ سے محنت کرانی ہوتی ہے آپ کو ادھر لجانا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے قرآن کی طرف سے ویالہ مستقرہ ومستعودہ تو دنیاوی معاملات تمام تر کنٹرول کرنے کے لئے وہ آپ کے اس چیز کو جہاں سے آزمائش نکلتی ہے فرض کرو اگر میرے زندگی جیسے میرے دوستے یہاں بڑے نیک تھے اور صبح شام مجھے زبردستی اٹھایا بھی کرتے تھے اور کوشنے بھی دیتے تھے کہ تم تو بالکل ہی گئے گزری و مذہب میں اور وہ آپ بڑے متقی تھے تھے بھی اچھے پریزگار تھے وہ امریکہ چلے گئے تو امریکہ سے واپسی پر میں نے اپنا دوست نہیں پایا ادھر وہ ایک ولایتی خاتون کو ساتھ لیو تھے جس کی شادی بھی کنفرم نہیں تھی دو بچے بھی نان کنفرم تھے اب یہ دیکھو ان کو خدا رہے محفوظ معاول سے جب نکال کے ادھر پرچایا اور ان کے ذہن میں تصور آیات پیدا کیا تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اگر خدا آپ کے ارادوں کو کنٹرول نہ کرے جو ورڈلی منرس میں ہیں وہاں جا کے وہ فیل ہو گئے دیکھو یہاں سے تو کامیاب تھے میں نے تو ان کی نیکی کے سوا کوئی چیز دیکھی نہیں تھی اگر جو ہی امریکہ جاتے گئے سال جھوٹی ہو گئی تو اس لیے وہ وہاں کہتا ہوا ماتا شاہ اونا اللہ یا شاہ اللہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں چاہوں کرو گے جو کچھ بھی جس جگہ سے چاہے گا امتحان تخلیق کرے گا جس جگہ سے چاہے گا ازمائش پردہ کرے گا یہاں کرے گا باہر کرے گا گھر میں باہر میں تو ہمارے دماغ کا ٹوٹل کنٹرول اس کے پاس ہے ہم نے کنٹرول پر نہیں بیش کرنی کنٹرول پر نہیں بیش ہو سکتی ہم جانتے ہیں کہ کنٹرول اس کے پاس ہم نے یہ کوشش کرنی کہ ہم آزاد کہاں یہ تو میں نے نہیں کہا آپ سے میں تو پہلے سے کہا رہا ہوں کہ ہم ٹوٹل کنٹرول میں ہم نے تو صرف وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں ہم ہم آزاد ہیں ہم صرف خدا کو ماننے یا نہ ماننے میں آزاد ہیں اور کوئی جگہ نہیں یہ دیکھو نفسِ اببارہ لبوامہ نفسِ بہتماینہ ایک تو بڑی لوگوں کو غلط فہم ہی ہے کہ نفس سارے کا ساراج اور نفسانی خواہشات ہیں وہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں تجسس ہے کریوسٹی ہے سیکھتا ہے جاننا چاہتا ہے اور جیسے جنگلی جانور کو ہم سے صدھاتے ہیں اس طرح عشقوں بھی صدھاتے ہیں اور پھر آخر میں اگر اللہ نے کسی کو مخاطب کیا تو کسی کو کیا ہے یا ایتو نفس مطمئنہ ارجی الہ رب کا رضیت مرضیہ ودخلی فی عبادی ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی یعنی اللہ نے اسی کو مخاطب کیا یعنی جو عقل دل کی مطابعت میں ایک سال ترین روٹ پہچھا جائے اور سوچ سمجھ کے اقرار ذات خداوند کر لے اور وہ طریقے دھونڈے جو اس فکر کے مطابق لگتے ہیں تو وہ نفسی مطمئنہ ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ اسی سے خطاب کر رہا ہوتا ہے اس میں کوئی ظلم باقی نہیں رہتا لیکن اگر آپ دیکھا جائے کہ نفس کیا ہے تو اس میں تین سٹیجز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ریپٹیلین سیلف یہ جو ریپٹائلز ہوتے ہیں یہ رینگنے والے انسان کا ایک دماغ کا حصہ اس سٹیج میں پیدا ہوا ہے جب بمائے انسان کے ساری چیزیں رینگ رہی تھیں چونتے ہوں گی شکل میں یہ اپنا تمام جو پیراسائٹس تھے اس وقت کے اس شکل میں لیچز کی شکل میں پانی نمیتی ہیں جب باہر نکلے تو یہ زمین کے بلوں میں گستے تھے سارے کے سارے اٹھاسی کروڑ سال پہلے ان میں سے ایک چیز علیدہ ہوگی اس کو ہم پرائیمیٹس کہتے ہیں اس سے انسان کی مشابت نظر آتی ہے شاید انسان اٹھاسی کروڑ سال پہلے باقی چیزوں سے علیدہ ہوا یہ درختوں کو لپکا اور ادھر جا کے اس کی انگلیاں سیدھی ہونے شروع ہو گئی ابھی اللہ اس جسم کو تیار کر رہا تھا جو روح آدم کا مسکن بندی تھی اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے زمین سے تمہیں اگایا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ بدن زمین سے استوار ہو رہا تھا اس روح کے انتظار میں جسے آدم کی شکل میں دھن تھا پہلا انسان انسان کہلاتا ہے اور اللہ کے رسول کی آمد کے بعد یہ آدم کہلاتا ہے کہ انہی کے وجہ سے اس کو یہ نام ملا ہے تو سوال کیا تھا یہ در چپٹیلین برین جو ہے آپ احران ہوں گے کہ سیکس اور محبت اس سے پیدا ہوتی ہے ہم احساس تھے کہ محبت زندگی کا بہت بڑا اور عالی حصہ ہے ایسا نہیں ہے محبت ہمارے جانورانہ وجود کا پہلا حصہ ہے اس کی وجہ یہ تھی ریپروڈکشن ریپروڈکشن کے پیدا ہونے کے لیے ریپٹیلین وجود میں محبت کو رکھا گیا لیکن آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے اور ان کی محبت میں کیا فرق ہے کہ ریپٹیلین وجود کی میمری نہیں ہوتی جو ہمارا لیبیدیا میں اس سے آگے اوپر کا حصہ ہے اس میں میمری ہے مگر ریپٹیلین وجود میں میری نہیں ہوتی اس لیے ایک جانور دوبارہ میٹنگ کے لیے وہی جانور نہیں دونتا سمجھا گی میری بات ایک کتہ ہو بلی ہو گائے بہنس ہو اس کے دل میں اس وقت تو محبت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کو جانور کئی بلایا جاتا ہے کیونکہ محبت اور انس اللہ کی طرف سے ہے یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے اللہ معالف بین اکولو بنا ہے اللہ تو ہمارے دلوں میں محبت آتا وَلَوْا اَنفَقْ تَفِلْا عَرْدِ جَمِيًا سارِ زمین کا مال خرص کر دو تو تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تو محبت جو ہے تخلیق کا پہلا جزو ہے جو ریپٹیلین وجود میں رینگنے والے جانوروں میں پیدا کر دیا گیا مگر ان میں میموری نہیں ہے میموری نہیں ہے اس لئے سٹک نہیں کرتے اب اگر ایک عورت ایک مرگ کو پوچھا جاتا تو ہی ویل ران ٹورز از اون وائف یا ای وومن ویل ریفیوز تو گو ویڈ این ایڈر مین اس کی وجہ اس کی میموری ہے جو اگلے وجود زین میں پیدا ہے اس کو لیبیڈیم کہتے ہیں پھر یہاں تک بھی وہ کوئی قابل دور سوچ کا مالک نہیں ہوتا پھر اللہ نے اسے فور برین بخشا ہے کارٹکس برین بخشا ہے کارٹکس برین جو ہے فیصلہ کن ہوتا ہے یہی چیزیں کٹھی کرتا ہے یہی علم و عدم کی سوغات جمع کرتا ہے یہی دانشور ہے یہی سوچتا ہے یہی فیصلے کرتا ہے چاہے محبت ہو نفرت ہو دین ہو ایمان ہو کارٹکس برین جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے اس لیے جو آپ کا سوال ہے کہ جب تک یہ پورا اور مکمل نہ ہو یا اس کا عرفان پورا اور اس کی اطلاعات پوری نہ ہو اور اگر کوئی چیز اپیل کرتی ہے تو ان تینوں دماغوں سے نکلتی ہے کارٹکس برین میں دیششن میکر ہوتی ہے اگر آپ کے بات دو کرو روپے ہیں تو آپ دو لاکھ کا بھی پہن سکتے ہو چھوٹ پہن لاؤ مگر ساتھ دو لاکھ حیرات بھی کر دو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اس کے ظاہر سے ٹپک نہ چاہیے اور اس چیز پر کوئی بندش نہیں لگائی ہوئی ہاں جب وہ خود موجود تھے